بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین جمعہ کے دن ہے آپ کو پتا ہے جمعہ عام طور پر رالے شریف پر بڑا بھاری ہوتا اور کمپنی کے لئے تو خطبہ ویسی بڑا بھاری ہے امنان خان اور بوشہ بی بی کے خلاف عدد کا جھوٹا کیس بنانے والا مولوی بھی بھاگ گیا اور مدعی بھی بھاگ گیا کیس حقیقی معنوں میں وڑ گیا معاملات اب حل کی طرف جا رہے ہیں یہ میں آپ کو اقدام ہو رہے اس پر امنان خان کی پیشی کنفرم ہو چکے استقبال کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں ساتھ ساتھ نو مئی اور الیکشن کا خوف ہے یہ پکڑ دکڑ کا بھی سلسلہ جاری ہے لیکن مردان اس وقت چھار چکا ہے تحریک انصاف نے بڑی زبردست سٹریٹیجی آج کی مردان کا آج جو جلسہ ہے یہ بڑا عجیب جلسہ ہے اس میں کچھ نارے بھی لگے اور شروعزل مروت نے بڑی زبردست باتیں بھی کیس کنونشن کی ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی ہے اور چوبیس نومبر کو تحریک انصاف لیاقت باغ میں ورکر کنونشن بھی کرنے جا رہی ہے نگران کو یہ درخواست بھیج دی آپ دیکھیں اگر یہاں سے پتا چلے کہ معاملات کے ذرے ہیں وکلا کے ونگ آپ کو پتا ہے جو وکیل ہیں انہوں نے درخواست جمع کروائی ہے کہ یہ ہمارا اجلاس ہے اس پہ ہمیں اجازت دی جائے اور بلاول زرداری اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات بلاول دبائی چلا گیا پنجاب کی ایک خاتون اس ایس پی انویسٹیکیشن انوشہ عمران خان کے کیسے بڑی اہم بیانات اور نواز ریلیف مجرہ شریف بن کے پاکستان کا نیا کلچر توافوں کے گنگرو ادارے اٹھا رہے ہیں یہ کیسے کیسے منصوبے لاہے جا رہے ہیں واشنگٹن میں ٹرمپ کے حامی جس طرح کیپٹل ہیل میں گسے تھے نو میں ہی بنا اس طرح اس کے بعد ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز نے سی آئی اے نے آپ کو پتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاص دو کمہ سوترہ کتابیں دوزہ سولہ اور دوزہ بیس میں لکھوائیں ان کا انجام کیا ہوا میڈم تائرہ کو اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو اختر مہنگل نے بڑا کھل کے بیان دیا اتحادی تھا آج خان پر فدا ہو رہا ہے وجہ کیا ہے نون لی کا یہ پروپیگنڈا ساکم نصار صاحب کے بارے میں وہ بھی دم توڑ گیا بڑی محنت سے انہوں نے بنایا تھا جو اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی افغانستان میں آپ کو پتا ہے پہلے پاکستان میں افغان مہاجرین کو نکالنے کا جو امریکی دباؤ اب ہندوستان میں دلی میں افغانستان کا صفارت کا خانہ جو ہے وہ مکمل طور پر مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے اور ایک اور بڑی خبر تیہو خان تیغائی سندھ کا کچھے کا بڑا ڈاکو کشمور جاکہ باوار شکارپور گھوٹکی سب سے بڑا بدماش نون لیگ میں شامل ہو کہتا ہے نوار شیف سب سے مل کر قوم کی خدمت کروں گا کچھے پکے کے ڈاکو کٹے ہو گئے بارال شیفظل مرد کے کنونشن مردان کی بات کرتے ہیں گھنٹوں کے نوٹس پر مردان میں عوام ای عوام کا سنامی یقین کرے ہیں آزاروں لوگ اس غدر کے دور میں شیفظل عمران خان کا وکیل تھا یقین کرے وائس پریزنٹ تو بھی بنے مردان کے اس کنونشن پر اس ویڈیو نے جو بھی میرے ساتھ یہاں کہیں چل رہی ہوگی اس نے آگ لگا دی شیفظل نے جو آپ کو پتا ہے یہ جو اس نے باتیں اس نے کہا ہمیں غدار کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے یہ فوج ہماری ہے آپ غداری کے سیٹیفکیٹ رکھو اپنے پاس مردان کنونشنز پر فضا پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد پاک پوز زندہ باد یہ بڑا ضروری تھا بڑا اہم معاملہ ہے شیفظل دلیر آدمی ہے زیرک آدمی ہے سمجھتا ہے اور طریقہ انصاف کے جھنڈے پوسٹ اور ہر جگہ نظر آئے روکنے کی کوئی کوشن یا بعد میں پرچے ہو تو اب لوگوں کو عادت ہو گئی ہے لوگ نہیں ڈرکتے اب پشاور کے جلسے کے بعد لیاقت باغ میں چوبیس کو جو تحریک انصاف نے کنونشن کی درخواست جمع کرائی ہے یہاں سے سمجھ آئی گی معاملات کے در ہے لیکن عدت میں نکاح کا کیس وہ بالکل وڑ گیا اور واپس ہو گیا بشرا بی بی اور عمران خان خلاف یہ پروپیگنڈا تھا ظالم لوگ ہیں ایسے بہتان الزامات حالانکہ زنا سے بڑا گناہ ہے بہتان عمران خان اور بشرا بی بی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا نہ ان کی عزت میں کمی آئی لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا سیول جارج نصر من اللہ کی عدالت میں ایک کیس پہلی تفعہ جب گیا اس نے ناقابل سماد کرا دیا گندگی ہے لیکن اس فیصلے کے خلاف بقاعدہ طور پر اپیل ہوئی اور سیشن جارج آزم خان کو یہ لے کر رہا ہے سپیشل ناقابل سماد قرار دو کال ادم قرار دو پھر جیو پر مولوی نکا خان کا انٹرویو اس عمر میں جھوٹ بلواتے رہے اس سے پھر خوبر مانیکہ کو اغواہ کیا گیا اس کے بیانات لے وائے گئے اور شازیب خان زادہ کے پروگرام میں چلوائے گئے بقاعدہ مولوی آج خود پیچھے ہٹ رہے اور یہ دیکھیں اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے حق کو راستہ ٹیکنیکل مجوہات پر مدعی کیس واپس لے رہا ہے بندہ سے پوچھے ٹیکنیکل تیری ایسی کون سی خواہشات ہے محمد حنیف یہ اس کا نام ہے پندرہ نومبر کو اس نے کیس داخل کی اور آج تم بھاگ رہے ہو وجہ کیا ہے جو دو سو اٹالیس دفعہ لگنی تو وہ اس پہ اب لگنی چاہیے اس کا کیا ضمیر جا گیا اسے اللہ سے ڈر لگا نہیں ایسا نہیں ہے یہ لوگ اس جیسے نکا خون جیسے لوگ یہ لوگ کبھی اللہ سے نہیں ڈرتے اصل معاملات میں بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے انہیں پتہ قانونی محاص پر شکاست ہو چکی ہے ان کے لانچ کے خواجہ سرہ کامہ سوطرہ لکھنے والے اڈیو ویڈیو یہ سب ناکام ہے آپ کو یاد ہوگا یہ ان کے پرانی ماردات کامہ سوطرہ نمبر دو مولانا سمیل حق نے شریعت بل پر ایک تقریر کی تھی نواز شیف کی حکومت میں دھمکی دی تھی جب یہ آئی جی آئے میں ہوا کرتے تھے کہ آپ ہم حکومت گرہ دیں گے نواز شیف خلال تحریک چلانے والے تھے آپ کو یاد ہوگا اس نے دنیوز کے فرنٹ پیج میں خبر لگی تھی اسلامباد کی رہائشی میڈم طائرہ کا انٹرویو ایک نائکہ تھی ایک کوٹھا چلاتی تھی اس نے ایک انٹرویو دیا اور اس نے بہت سارے سیاستدانوں کے نام لیے نام تو خرص نہیں لیے سوری معاف کیجئے گا لیکن اس نے یہ کہا میرے گاہک ہیں مولانا سمیل حق ان گاہکوں میں سے ایک ہے اور یہاں تک مولانا کے بارے میں کہا یہ سینڈویچ ہے خدا نہ خواستہ اتنا نیک آدمی کالم دین کے خلاف وہی طریقہ ہے ورداد تین تیس سال پر آنا سکرے مجھے اچھی طرح یاد ہے آج بھی یقین کریں مولانا سمیل حق کے کردار پر کیچڑ انہوں نے اچھالا اور سمیل حق آ کے سینڈ میں رویا تھا سینڈ سے استیفہ دیا اس نے سیاست چھوڑی اور پھر وہ سائیڈ بے ہو گئے شریعت بل ختم ہوا دباؤ ختم ہوا نواز شیف کی حکومت بچ گئی میڈم طائرہ کون تھی کہاں سے آئی کون لایا کوئی پتہ نہیں عمران خان کے خلاف اب تریان کیس میں جو عدد نکاہ میں محمد نیف یہ کون ہے اتنا مہنگا وکیل کرنے والا شخص کون ہے یہ سارے نامعلوم شہری جب ان کیسز انہیں اٹھا کے لائے تم اتنا پیسہ لاتے کہاں سے ہو یہ کروڑا روپے کے وکیل تمہیں کون دیتا ہے اور یہ جو سستی توافوں کو مشہور کرنے والے دلال ہے یہ کہاں سے تمہیں ملتے ہیں اس خواجہ سرا نما آنٹی نما مرد نما عورت کامران خان چلاتا تھا یہ اخبار یہ وہی لوگ ہیں ان کا مقصد ہے کہ نواز شیف کا اپنے مخالفین کے کردار کشی کا پرانا طریقہ ورداد چاہے بین ازیر بھٹو نصرد بھٹو سمیو الہکو میڈم تائرال کو استعمال کر کے ستانوے میں جیسا جمائمہ کے خلاف انہوں نے ٹائلوں کا کیس بنایا عائشہ گلالہی سے گندے میسیجز وہ حامد میر کے پروام میں دکھاتی تھی یہ باپ بیٹی نے اتنی ترقی کی البتہ وہ اخبارات میں شپواتا تھا یہ ویڈیو بنانے لگی سکرپ میں اتنی تبدیلی باقی تینتیس سال میں نہ سکرپ بدلا نہ نواز شیف بدلا نہ لکھنے والے بدلے نہ ہدایتکار بدلے نہ فنکار بدلے فرق صرف یہ عوام بدل گی عوام کو ان بکواسیات سے گندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ایک طرح نواز شیف طریق انصاف کی عورتوں کا مزاق اڑاتا ہے کہتا ہے یہ ہمارا کلچر نہیں حالانکہ اس کے اپنے نوازے کی شادی پر جو کلچر کے نام پر گندگی اور فاہشی مچی وہ آپ جانتے ہیں اب اس دوران پنجاب میں پولیس کی نگرانی میں ابھی اسوری مری میں لاہر جاتے ہوئے جو مری کی نگرانی میں انہوں نے گنگرو پہنا آکے وہاں خواتین کو مجرے کروائے بےہودگی کی انتخاہ اور وہ توائف اکٹھے کر رہے ہیں سارے پکڑے ہوئے کیمرے ایٹمی طاقت بڑے ادارے قانون عدالتیں ہونے کے باوجود توائفوں سے کتابیں مطلب یہ ایک ہی ہے اللہ کا وہ ولی بیٹھا ہوا جیت کیا جیل میں خاتون کو تھوڑے سے پیسے دیں یہ جو کتاب لکھ رہی ہے وہ ان پر بھی لکھے گی کتابیں اسی لئے بزرگ کہتے ہیں کبھی بچے پاگل اور توائف کو مت چھیڑو ایسی بھری محفل میں وہ پگڑی اٹھال دے گی یہ چار پیسوں کے لئے پگڑیاں اچھالنے والی ایسی بہت سی ہے شورت کے لئے اپنی ذاتی گندگی لپیٹ کے ان سستے لوگوں کو لیکن ان کی اوقات نہیں ہیں ان کا کام تھندال بتا چل جاتا ہے کچھ ہفتہ دو ہفتے انہیں کو جیو میں کوئی لائم لائٹ پہ لے آئے گا ایک دو شو چل جائیں گے ان لوگ کے کمپنی اس طرح وارداد اچھے یہاں کریے بلکل اسی طرح سی آئی اے نے دو سو دوزار سولہ اور دوزار بیس میں ڈانالڈ ٹرمپ میں وہاں ایک نامعلوم بتی جی کہیں سے اٹھال آئے اس کی اس کی کتاب پڑھیں آپ تو مچ ان نیور انف ہاو مائی فیملی کریٹی ایڈا ورلڈ موس ڈینجرس مین وہ بڑی مشہور کتاب ہے ڈانالڈ ٹرمپ کی وہ زبردستی کی ایک بتی جی پتہ نہیں کہاں سے پکڑ دی اس سے لکھوا دی وہ ساری کمپے لیکن ہوا کیا ڈانالڈ ٹرمپ مزید مشہور ہوا اور جیت گیا پھر کچھ نہیں ملا تو اب کیپٹل ہل والا ٹرمپ کے حامی واشنگٹن میں سپیکر نینسی پلوسو کے دفتر تک جو پہنچائے انہوں نے پھر امریکہ میں وہی پکڑ دکڑ اور وہی سلسلہ جو سو نو نو میری کا منصوبہ باکستان میں ہوا ابھی تک اس منصوبے پر ابھی لاہور کی خاتون سس پی انویسٹیگیشن انوشہ آپ پتہ ہی نام کیا انوشہ کے انوش نام ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی دوبارہ گرفتاری کریں گے عمران خان کی زمانت ہونے کے بعد یہ لوگ گرفتاری کے لئے تیار ہے دفعات کونسی آٹھ سو لوگ ہی کہتی ہے لسٹ ہم نے بنائی ہے ڈیڑھ سو گرفتار ہے ساڑھے چھے سو اور کرنے ہیں اچھا یہ منصوبہ سس پی انویسٹیگیشن چونکہ نہیں ہے اندہ پوچھے کہ آپ یہ جو نو مہی کے واقعے میں جن لوگوں نے منصوبہ تو آپ نے بتا دیا عوام میں لیکن یہ جو آٹھ سو لوگوں میں سے جو ڈھائی سو تین سو تحریکے استحقام میں چلے گئے ہیں ان کے گھروں پر کیا آپ چھاپے مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے ہیں ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں کیا وہ دفعات عدالتوں میں ختم ہوئی یا آپ نے ان کے کیسے خود ہی ختم کر دی اور کیسے کی عدالت کی مرضی کے بغیر اور یہ کون سا قانون ہے کہ جو الیکشن کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے اس پہ چھاپا مارو اگر وہ استحقام میں چلا جائے مراد راس کی طرح فرخ حبیب کی طرح فیاض الحسن کی طرح فردوس عاشق امان کی طرح تو پھر ٹھیک ہے تحریک استحقام کی ساری کی ساری جماعت جس میں اس وقت تحریک انصاف کے لوگ انہوں نے زبردستی چھاپوں سے گرفتاریوں سے بچنے کے لیے وہاں گئے ہیں ان ساروں کو چھوڑ دی یہ منجن نہیں بکے گا یہ دو نمبر وارداتیں اب نہیں چل سکتی ہیں دیکھیں کمپنی اتنی زلدی اتھیار نہیں ڈالتی ان کا ایک طریقہ واردات ہے ان کے ساتھ انہوں نے طاقت سے بڑی طاقت جب تک سامنے دائے اور وہ آگی ہے عوام کی چوبیس کروڑ بہت بڑی طاقت ہے اس لئے پیچھے ہٹ رہا اب ترتیب وار سلسلہ دیکھیں آپ کو سمجھ جائے گا یہ اختر منگل یہ جو پی ڈی ایم کا سب سے بڑا اتحادی ادمی اعتماد تحریک لانے میں آپ اس کے بیانات ذرا سنیں اس وقت کے یہ ان کے ساتھ شامل تھا آج کہتا ہے عمران خان کے ساتھ انکنڈیشنل بغیر کسی شرط کے بیٹھنے کو تیار ہوں اور ساتھ کہتا ہے کہ صدر آرف علیوی اس بات سے مکمل اتفاق کہ خان مالی طور پر کرپ نہیں ہے یہ وہ کہہ رہا ہے ان کا اتحادی ہے کمپنی کی بارداتوں کا سب سے پہلے اگر کسی کو علم ہوتا ہے تو وہ باب پارٹی بلوچستان کے ان لوگوں اختر منگل آج انکنڈیشنل بیٹھنے کو تیار ہے خان کو صادق امین مان رہا ہے کہہ رہا ہے وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا اور اس کی وجہ میں بتا ہوں عوام ابھی ہم نیوز کے ایک پروگرام میں یونیورسٹی نوجوانوں کے سیشن میں وہ منصور علی نوجوانوں سے پوچھ رہا تھا خیر وہ بھی بگٹ کے دونوں طرح منصور صاحب کھیلتے ہیں آپ کو پتا ہے نوجوانوں سے پوچھ رہے کہ الیکشن صاف شفاف ہوگا ہاتھ اٹھا کر بتائیں قسمت اچھی ہے نوجوان اب ہاتھ نہیں اٹھا رہے خیر انہوں نے جب پوچھا الیکشن صاف شفاف نہیں ہوگا اس پر سب نے پھر ہاتھ اٹھائے منصور دور کھڑے تھے ورنہ یقین کریں ان کی اٹھانگیں معاف کیجے ان کے ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں ان پہ بھی عوام کا دباؤ آئی عوام کا منصوبہ ہے اس کائنات کو غور سے دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ تمام منصوبے لوہ محفوظ پر لکھ کے رکھے ہوئے اس تمام منصوبے کامیاب وہی ہیں جو اس نے لکھے ہوئے یہ ہمارا ایمان ہے تو ان کا جو منصوبہ ہے کہ پنجاب وفاق نواز شریف کو دے دیں گے وفاق اور چھوٹی پارٹیوں کو اس ہاتھ ملا دیں گے نواز شیطہ کے زیادہ طاقت وارنا ہو سندھ میں زرداری کو لے جائیں گے قومی سمبلی میں ان کا بلاول آ جائے گا اپوزیشن لیڈر اسے بنا دیں گے خیبر پختونخواہ فصل اور امان کے ساتھ پرویس خٹک کو جوڑ دیں گے زبردستی آزاد بھی دوارے پٹھے کر دیں ایک پارٹی بنائیں گے مل بانٹ کے کھائیں گے عوام کا بھی تو ایک منصوبہ بنا ہوا وہ کہتے پنجاب ہو خیبر پختونخواہ بلوچستان ہو وفاق ہو سندھ ہو ہر جگہ خان کو دو تہائی سے ایک سریعت دلوائیں گے ادھر سے دنیا ہو جائے یوم حساب ہوگا الیکشن نہیں ہوگا دیکھتے ہیں ایک اللہ کا منصوبہ ہے ایک عوام گیا اور ایک ان کیا کس کا کامیاب ہوتا ہے زیادہ الحقم بھی ایک ایسا منصوبہ بنا کر بیٹھا تھا ایک حکومت بناوں گا بن عزیر بھٹو کو کیسز ڈالوں گا اس کی پارٹی توڑوں گا اگلے گیارہ سال تک حکمران رہوں گا پھر اچانک آموں کا سیزن نکل ہے غلطی سے آم ہوگی ایک بیٹی نکل ہے سنا ہے وہاں جبڑا پڑا ہے باقی جسم کی جبڑا ہے ہر دفعہ کنیز بات ہو ابھی دیکھ لے دونوں بیٹی بیٹا بلاول اور عاصف زرداری دونوں کے درمیان اختلاف زرداری نے بیان دیا بلاول کو سیکھنے ذرا انٹرینڈ ہے ابھی سیکھ رہا ہے بلاہ غصہ کر گیا انتخابی من چھوڑ کے دوبئی چلا ہے کہتا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے بناو بیٹا موسین نکوی کو تم کہتا ہے وہ میرا بیٹا ہے وہ بنال اس کو ناراض ہو گیا وہ کہتا ہے نہیں ہوں گا پتہ نہیں اب کیسے رہزی ہوگا نواز شریف زرداری کے ساتھ پھڑا بھی ہونے والا ہے تھرکول پروجیکٹ میں نواز شریف نے کہا پچاس سال سے سننو کوئلہ نکل رہا ہے سپین میں وقتے ہو موجود کتنے سادہ لوگ ہیں چودری پرویز الائی پر بیٹے کے ساتھ دباؤ ڈالتے ہیں قانون اس ملک میں دیکھیں طرف جانگیر ترین شگر مل مافیا علیم خان قبضہ گروپ نواز شریف سہشتہاری مجرم کیسز ختم اور مونس الائی پر کیس شروع یہ حمد میر رہا ہے بڑی اچھی بات جو دیکھیں اچھی بات کر اس کو سرحنا چاہیے اس نے کہا کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن پر جو اتراز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ تو نون لی کا بھی یہی حال ہے جی ایو آئی اس کا دیکھ لو فضل الرحمن گروپ کا ایم کی ایم کا دیکھ لو تمام جو باتوں کا پیپس پارٹی کا سب بھی ہے اور بات سچ بھی ہے تحریک انصاف کے معاملے پر جو نوٹس انٹرا پارٹی الیکشن کے متعلق دیا گیا نون لی میں ایک الیکشن ریگولر ہوتا ہے چار سال سے تو وہ ملک سے باہر تھا اس کی بیٹی اس کا بھائی اس کا بتیجہ اس کا داماد اس کے سارے کزن سارا خاندان ایک پارٹی وہاں الیکشن کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور ایک ایسا شخص جس کا کوئی خاندان کا بندہ موجود ہی نہیں پارٹی میں کوئی عددار ہی نہیں ستائیس سال کی محنت سے بنا کے دنیا کی ٹاپ سیاسی جماعتوں میں مشہور پاکستان کی برسگیر کی مقبول جماعت اس کا الیکشن کہتے ہیں صاف شفاف کہنے والا کون منشی الیکشن کمیشن کا جس پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے نوے دن کے الیکشن اس نے نہیں کروائے اور یہ چیف الیکشن کمیشن سردار سلطان سکندر عزتر مناللہ صاحب نے جو بات کی اختلافی نوٹ میں تحریک انصاف کو چاہیے لے کے جائے سپریم کورٹ میں سے نشانہ عبرد نہ ہے اس نے الیکشن نہیں کروانے دیئے صدر کو بھی لائیں اور گورنر کو بھی پکڑیں بدماشی چیک کریں کہہ رہا ہے تحریک انصاف کے الیکشن شفاف نہیں خود الیکشن کروانے پہ تیار نہیں دو صوبوں میں وہ بھی آج کہہ رہا ہے چار لاکھ فوج ہوگی ہمارے ساتھ پوچھے بندہ اس سے اچھا کوئی لوگ پوچھتے ہیں معیشت کی سٹاک ایکسچینج انسٹھ ہزار پوائنٹ پہ کیسے پہنچ گی اگر معیشت تباہ ہے بہت ساتھ رونگ کومنٹ سے ایک ڈراما ہوتا ہے سٹاک ایکسچینج دیکھیں آپ کے موقع میں تیل نکل ہے سونے کی سونا باہر نکل ہے ریکوڈک سے سارا اس ملک میں کتنی کمپنی انویسٹ کرنے ہیں اگر گوگل پہ جا کے چیک کریں دو سال ملک کی حالات آپ کے سامنے فورن ایکسچینج کتنا آیا ملک میں سرمایہ کاری کتنی آئی ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا وجہ ایک سعادیسی ہے فلسطین اسرائیل آپ کو پتا ہے اور تین ہزار گناہ اسلے کی جو فروخت میں اضافہ ہو وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں سٹیٹ بینک کے فورن مزر رزار مزر رزار نہیں آئے تیس کروڑ ڈاللٹا کم ہو گئے پارلیمنٹ بیاسی ملے کے لاغت سے کیفیٹیریا بنا رہی ہے سارے معاملات کہاں سے ہو رہے ہیں زیر کو کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کے ہر پروپیگنڈا بس صرف چال رہے ہیں ابھی یہ ڈیم کے نام پہ بھی ان کا پروپیگنڈا کھول گئے دیکھیں مریم نواز ساکر بن سار کے حوالے سے بابا ڈیم کھا گیا پوری مہم ایک رقم انہوں نے سارا شروع شروع کی تک کھا گئے گیانہ عرب چھتالیس کروڑ پر اپیہ وصول ہوا اس پہ سرمایہ کاری میں منافع لگایا چھے عرب تیس کروڑ پر اس پہ بھی حاصل ہوا تو ڈیم کی سترہ عرب سٹیٹ میں کے کھاتے میں کاؤن میں آج بھی موجود کوئی رقم نہیں نکلی خود نگران وزیر خزانہ بتا رہا ہے آج ان کے تمام کے تمام پروپیگنڈے ناکام انہیں شرم آنی چاہیے اور مافیاں مانگنے لیکن کام مانگیں گے انشاءاللہ بھی انٹرویو میں میرا لطیف خوصہ صاحب سے وہ شاید آگئے ہیں اگلی اس کے انٹرویو کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات اس انٹرویو میں داروں گا اپنا خیال رکھیں وہی اجازے ہیں اللہ حافظ